اور چکن شاپ کے سامنے یہ بیٹھی بھی تھی وہ بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ڈال رہے تھے دماغ سیٹ ہے آئی زیرا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انتر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سنگے روزانہ میں کہہ تھا کہ آئی تھنڈ ہوگی ہے تو آج ہم اپنے برڈز کو یہ والی ڈائیٹ ڈالیں گے آئی تھنڈ ہوگی ہے تو آج ہم اپنے برڈز کو یہ والی ڈائیٹ ڈالیں گے پچھے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ہماری برڈز گیل ہوئی ہے اور اس سائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ہمارا کبوتر حالا کیج گیل ہوئی ہے الحمدللہ اندر سے تو نہیں گیل ہوگا باہر سے گیل ہوگا ہے اور جو میں نے اس کے امپر شاپر رکھا تھا اس کا بینیفٹ یہ ہوگا ہے کہ جو بھی ایکسٹرا پانی تھا یہ امپر کھڑا ہوگا ہے بیچ میں نہیں جائے گا اب اسے ایکسٹرا پانی کو نیچے گراہ دیں گے اور ادھر ہمارا اقاب میان بن ہے چیک کرتے ہیں کہ اس کی کالونی گیلی تو نہیں ہوگئی یعنی میان اقاب میان اقاب میان کی کالونی نہیں گی لیوئی نہیں ہماری مرگی کی کالونی یہ بھی نہیں گی لیوئی گوڑ اس کے بعد یہ ہاتھیہ ہے ہماری غبارے کی کالونی کی اور غبارے کی کالونی 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 نہیں گی لیوئی بعد میں ان کو ڈائیٹ ڈالتے ہیں لیکن یہا Roberts حالیت کی لیکن ہے ولی٘ комнаتا چیک کر دیں ہمارا کوئی برڈ گیلا تو نہیں ہو گیا یہ آگئی ریبٹ کی کالونی اسیل وائٹ ہیرے مرگے کو بہت جلدی ہوئی ہے پانی سائیڈوں سے تو نہیں ہوئی لیکن ریبٹ کا گن تھوڑا سو ہوئی ہے بچے نہیں دیے یار اس کے بعد ہمارا ہیرہ اس کی کالونی میں بیسے گیلی تو نہیں ہوتی چیک نہیں کرتے کیونکہ اس کو کھولا تو یہ باہر آنے کی کوشش کرے گا تو آپ لوگ سوچ رہوں گے رومان بھئی آج بارش والے دن کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جاں سے بارش ہو رہی ہے باہر کوئی سیف جگہ نہیں ہے جو بھائی سٹریٹ ڈاگز وغیرہ ہوتے ہیں تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ کچھ گوشت وغیرہ چکن وغیرہ لے کے بھائی جو سٹریٹ ڈاگز ہیں ان کو ڈھونگتے ہیں اور ان کو وہ چکن کھلا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے میٹ لے لیا ہے یہاں اچنا سٹریٹ ڈاگز وغیرہ کو کھلائیں گے یہ مارکیٹ ہے یہاں پر اکثر ڈاگز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن آج بارش ہونے کے وئے اسے کوئی ڈاگ نظر نہیں آرہا تو پہلے تم کو ڈھوننا پڑے گا کس جگہ پڑے ہیں وہ اتر ایک نیا گھر بان رہا کہ آپ اتر چھپے بھی ہو اکثر جو سٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں بارش والے دن ایسے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھونتے ہیں اللہ کرے کوئی مل جائے سٹریٹ ڈاگ ادھر کوئی سٹریٹ ڈاگز نہیں ملا اب اس گھلے میں بیٹھے ہوئی ہوتے ہیں یقصر بیٹھی جو ہوتے ہیں کوئی ہونے پر خود妳 cough ہوتے ہیں اللہ کریں ان گھل کوئے ہیں یا تو بارش لگی ہے یہاں پر بھی کوئی سٹریٹ ڈاگ漿 نہیں ہے اکثر ایسے گندے ڈھیر پر شرول پانی جو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خوراہ کی تلاش میں لیکن یہاں پر بھی آج نہیں ہے بارش ہونے کے وجہ سے اب کوئی اور تلاش کرنا جاتے ہیں ایک اس گھر میں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے لیکن ادھر بھی کوئی ڈاگ نہیں ہے یار تو بارش بھی کافی تیہ سٹارٹ ہو گیا ہے میں بھی فل بھیگ دیا ہوں اور کافی ٹھانے لگ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ آج کے چیلنگ کو ہے سٹریٹ ڈاگز کو ڈھونڈ کر ہم کو کچھ نہ کچھ کھلانا ہے لیکن بارش بارش بہت تیز ہے بارش یہ دیکھیں میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں جب آپ کو چیز ڈھونڈ رہے ہونا تو آپ کو وہ چیز نہیں ملتی آج میرے سجئے ہو گیا کہ سٹریٹ ڈاگز ہر جگہ ہر گلی محلے میں ہوتے ہیں لیکن آج اتنا زیادہ گھوم پھیروں کہیں بھی نہیں مل رہے میری حالت اور میرے کپڑوں کے علاق کچھ اس طرح یہ ہو گئی کہ ہاتھ پاؤں وہ بلکہ کام پر رہے ہیں پھول گیلہ ہو گیا ابھی تک کوئی 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 سٹریٹ ڈاگ نہیں ملا یہاں پر اتنا زیادہ ڈیر ہوتا ہے انہیں سپلاڈ کے اندر لیکن آج ایک بھی نہیں ہے ایک فی میل مجھے ملی ہے اس کے میرے خال میں بچے بھی ہیں اور وہ انکل بھی اس کے کچھ گوشت وغیرہ ڈال رہے تھے اب اس نے ایک بوٹی اٹھائی ہے اور یہ روڈ کرس کرنے کی قرار یہ اسے روڈ کرس نہیں ہو رہا ہے وہ فی میل آئی میری پاس یہاں پر رکھتے ہیں اور وہاں کے کھا لگی وہ سارا میں نے میٹ ڈال دی ہے وہاں پر اور وہ فی میل کھا رہی ہے کبھی یہ روڈ کے اس سائیڈ پر چلی جائے کبھی یہ روڈ کے اس سائیڈ پر چلی جائے کبھی کدھ جائے اور چکن شاپ کے سامنے یہ بیٹھی بھی تھی وہ بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ڈال رہے تھے اور یہ میٹ میں نے تقریباً ون کے جی لیا اور اس کو کھاتے بھی ہے آدھا منٹ بھی نہیں ہوا سارا کھا گیا وہ دیکھیں اب اس کا ڈر میرے سے تھوڑا تھوڑا سا ختم ہو گیا پہلے بہت زیادہ ڈال رہی تھی ہم نے وہ میٹ فی میل کو ڈالا اور اس فی میل کے بچے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ وہ اچھے سے کھانا پینا کر لے گی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلے گی میرے خیال میں اس فی میل کے بچے چھوڑتے ہیں اور فی میل کے بچے بڑے وہ میٹ اٹھا کے اپنے بچوں کی طرف دیکھ جاتی تو اس نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا میٹ کھایا تو اس سے جو دودھ بنے گا وہ اس کے بچے پی لے گئے کپڑوں کی حالت کچھ اس طرح کی ہے کمیز اور شوز بلکل گیلے ہو گئے ہیں ابھی ہاتھ بھی گیلے ہیں تھنڈے ہیں جسم بھی تھنڈا ہے جلدی سے اپنے کبوتر وغیرہ کو دانا پانی ڈال لیتے ہیں دیکھیں ہم اپنے پیٹس کو تو گرم خوراگ گرم پانی گرم ڈائیٹ ہر چیز ڈالتے ہیں لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں جو سٹری ڈاکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کون ڈالے گا کس طرح کھائیں گے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عام دنوں میں بھی کھا لیتے ہیں لیکن اس ٹھنڈے موسم میں دیکھیں کوئی ڈاکس باہر نہیں تھا وہ بچارے بوکھے پیاسے اپنے جہاں پر گفہ میں یا جدر بھی چھپے ہیں بس بیران گھروں میں جدر بھی چھپے ہیں بس چھپے بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ فیمیل گندی نالی سے گندہ تھنڈا یخ پانی پی رہی تھی میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کو گرم پانی پھلاتا تو باکی میں نے اس کو کافی ویٹ کیا کافی ڈھونا کہ وہ بچوں کے پاس پہنچے میں اس کے بچے ڈھونڈوں کی بچے کے اس جگہ پر ہیں لیکن وہ نہیں جا رہی تھی ڈر گی تھی یا اللہ علم کیا تھا ایک دو دن اس کو کھلائی پی لیں گے تو وہ سیٹ ہو جے گی میرے ساتھ آدھی ہو جے گی پھر ہم اس کے بچے بھی ڈھونڈ لیں گے تو یار اسے تھڈے تھڈے موسم میں جلی سے اپنے پیٹس کی کیار کرتے ہیں اور آج اپن ہمیں برڈز کی لئے گرم ڈائٹ سکتے ہیں وہ یہاں پر اس بوکس کے اندر رکھی ہویا ہے کیج کے تین پورشن ہیں تین ڈبیوں میں نے اٹھا لیا جلدی سے اس میں سے ڈائٹ ڈالتے ہیں یہ میں نے ڈائٹ اٹھا لیا ہے اب یہاں سے اس ترپال کو ہٹا کر اس اندھرے میں میں جاؤں گا ہوئے 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 کبوتروں کیلے ہوگئے ہیں سارا ہٹانا پڑے گا کھولنا پڑے گا ان کو آج میں سوچ رہا ہوں کہ پکڑ گئے وہ بارے والی کالونی میں بند کریں گے کیونکہ یہ والی کالونی تھوڑی سی گلی ہو گئی ہے یا تو نیچے والے پورشن بند کر دوں گا سارے کبوتر یہ ٹھیک دے گا نیچے والے پورشن بند کر دوں گا ہم پر والا جب پورشن گل ہے اس میں سٹھا دیں گے کبوتر کو پیاس لگی جلدی سے میں گرم پانی لے کے آتا ہوں یہ آگیا گرم گرم پانی 짜 — اوڈی جلد کبھ بھی گوشت گرم پانی میں دھولیا تاکی یہ بھی گرم ہو جائے تھوڑا ساس گوشت کی playback MUSIC یہ دائٹ جائے گی اب تکاب میاں کے پاس نیچے پڑuğونے کبھانے پڑا plural کیں سوڑی سوڑا یہاں پہ کھالو آج دماغ سیٹن آئی ترہ اور اپنے مرگیوں کو بھی سارو کو اندر ہی دانہ پانی ڈالیں گے ہیرا پیر باہر آجا آج 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 جلدی ہے جلدی ہے اس پیر کو پکڑ کی اس والی کالونی میں شیپ کریں گے تاکہ سب مرگیں آپس میں ملک دانہ پانی کھا پی لیں اور یہاں پر جلدی سے ڈائمن فیملی اور اپنی نیو اسید مرگی کو کھولتے ہیں آج کسی برڈ کو باہر ہی نکالنا سب کو اندر ڈائیٹ ڈالیں گے سردیوں میں بارش والے دن جی کافی مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو ڈائیٹ کھلانا پھلانا یہ آگئی ان کی ڈائیٹ اور یہ ڈائیٹ آگئی ہماری اسید مرگی کی آجو 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 سینٹیننٹ کے پیر اور سینٹیننٹ کے بچوں کو میں نے اندر شفٹ کر دی کیونکہ بہت تھنڈ ہو رہی تھی اب ان سب کو یہاں پر نیم گرم پانے ڈالیں گے تاکہ یہی بھی گرم گرم ہو جائے اب بھی اپنی چیک کرتے ہیں فشیں ایک فش ہماری ماشاءاللہ سے یہ پھر لیے دوسری فش کو کیا ہو گئے فش کیا ہو گئے پائپ ڈالو یہاں جلدی سے اس کو کیا ہو گئے ہلو فش فش مار گیا ہے کبھی کبھار گوڈ نیوز آنے سٹارٹ ہوتی ہیں تو اکٹھی گوڈ نیوز آتی ہیں اور بیڈ نیوز آنے شروع ہوتی ہیں تو اکٹھی بیڈ نیوز سوچا بھی نہیں تھا کتنی جلدی یہ مار جائیں گی ہو سکتا ہے زندہ ہو نہیں مار گیا ہے اتنا بڑا پیس مار گیا ہے یہ دیکھیں بہت بڑی تھی اس طرح پھر رہی ہو دیتے ایکوئریم میں موں بھی کھلا ہوئے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے پورا ہمارا پیر خراب ہو گیا ہے مارے پاس چھوٹی فیشے چار تھی تو ایکوئریم کے اندہ تین نظر آ رہی ہیں ایک میری خار میں وہ بھی ایک سپنیر ہو گئی ہے اور حسیب نے کئی پائر پھینک دیئے بارش میں اتنا زیادہ بھیگ گیا تھا کہ میرے سارے کپڑے کیے دے اور جسم کو در سٹارٹ ہو گیا تو فائنلی میں فریش ہو گیا ہم پر سیٹ اپ پر واپس آ گیا ہوں آتی ساتھ میں نے ایک چیز پر گوڑ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر نا یہ چھوٹے چھوٹے تین کے جوڑے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پر ڈائمنڈ ڈاو یا دوسری ڈاو ہماری نسٹنگ کر رہی ہیں اب یہ نہیں پتا ڈائمنڈ ڈاو ہے یا کونسی ڈاو ہے بہت سکتا ہے فنچز بھی نسٹنگ کر رہی ہیں لیکن فنچ آئی تینک ایسی نسٹنگ نہیں کرتی اور کافی بھائی پوچھ رہے ہیں فنچ کے بیبی کا بتائیں فنچ کے چکہ بتائیں فنچ کے بیبی کا بتائیں یہاں پر ڈاو ہی میں کونگ کونگ کر رہے ہیں فنچ کے بیبی کا سین کچھ ایسا ہے کہ یہ بوکس بہت زیادہ چھوٹا ہے نہ کے پیچھ میں کیمرہ جاتا ہے اور نہ کوئی نظر آتا ہے وہ دیکھیں میں آپ کو ذرا میں یہ درتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ زیادہ چھڑی کی نا تو یہ نو میل اس کو فید کروانا ختم گارتے ہیں چھوڑ دیں یا نہیں نظر آرہا دیکھیں ہے سہی اتنا کنفرم ہے کہ بیمیو چکھ ہے سہی کیونکہ وہ فیدنگ کروانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے ایک ہماری فیمیل یہاں پر جا رہی ہے ابھی تک کوئی اگ نہیں ہے ساری نسٹنگ سے اس نے فیل کر دیا بوکس کو اور اب باری آتی ہے ہماری ڈب کو دیکھنے کی دو انڈے دے دی ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دو دو انڈے ہو گئے ہیں آج کے بعد اس کو ذرا بھی نہیں ہلانا یہ میں بہتا چل گئے نا کہ دو انڈے ہیں تو روزانہ بیٹھی رہ گئی اور ان کو فرٹائل کر لے گی اگر ہم اس کو بہت اداعہ تنگ کریں گے ہلائیں گے تو یہ انڈے چھوٹ جائے گی اور فرٹائل بھی نہیں ہوں گے دیکھیں جو میر فیمیل اڑی ہے تو میر واپس اس جگہ پہ آگئے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا لوگ سٹارٹ ہو جاتا ہے اوے یہ فیمیل بہر آگی ہے کیج میں سے بہر نکل آئی ہے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے سیٹ اپ پر خوشیوں ہوتے ہیں تو آج کل جو دن چال دے ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے لاؤس والے چال دیں کل ہماری ڈوڑ مار گئی تھی مطلب کھمرا مار گئے تھا آج ہماری فش ایکسپائر ہو گیا تو ایک بھائی کہتے ہیں فش کے بارے میں اسلام علیکم بھائی آپ اپنی فش ٹینگ میں اوکسیجن لگاؤ اسے فش کو اوکسیجن لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ہیٹر بھی لگاؤ تاکہ ہیٹر کا ٹیمپریچر نارمل رہے لوف فرم انڈیا محمد فیزان تو یہاں تک بات اوکسیجن کی میں فش لے گھر پہنچا تو بھائی نے پوچھا کہ اوکسیجن کو کوئی مستا تو نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اوکسیجن کے لئے بہت ضروری ہے بہت مست ضروری ہے تو وہ جو مشین ہماری اوکسیجن پم تھا میں نے اسیبو کہا تھا کہ سیٹ کروا ہو جا کروا کے لے آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں سیٹ کروا نہیں کیا تو وہ بھائی کہا تھا کہ آپ کا جار گیا تو میں نے کہا آپ مجھے بتاتے ہیں تو صحیح میں یہ تھا کہ دیپ ٹھیک کروا کے لے آیا ہوگا تو جیسی پیش والے بھائی صرف تک کہ میں کہی رہا میرا اوکسیجن پم خراب ہو کے آپ کدھر ہے کہتے ہیں یہاں میں تو سٹوال بند کر کے گھر چلا گیا ہوں کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو اب یہ ہے کہ ایک آن سوپہ میں نے اسے لے لو صبح وہ آتے نہیں ہیں وہ سٹوال اوپن کرتے ہیں دقریباً تین چار بچے تو اب میں ان کے پاس جاؤں گا اوکسیجن پمپ لے کے ہوں گا لیکن اس سے پہلے ہماری ایک بڑی فیس ایکسپائر ہو گیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو گوشنے گال کے اس کو بوائل کرتے ہیں کچھ کر کے اپنے مرگیوں کو یا ایگل کو کھلا دیتے ہیں دوسرا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ایگل کھائے کے تو اس کے اندر کانٹے ہیں وہ ایگل کو کہیں جو بنا جائے کو نقصان نہ پھول جائے تو سمجھ نہیں آرہا کیا کروں اس کو پھینک دوں ریسٹ کا دوں کیا کروں باقی میں حمد فیضان بھئی آپ کا کومنٹ میں یہ بہت اچھا لگیا دیکھیں انہوں نے سب سب سے آٹ کے کومنٹ کیا ہے فش لے کے ہیں تو فش کے بارے میں میں گائیڈ کیا ہے تو یہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا پمپ کا تو میں پہلے ایک پمپ لے آتا تو ہماری فش ایکسپائر نہیں ہوتی باقی دوستو امید کہتا ہوں کہ آپ کو آج ہماری ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی تو ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیٹس کا بہت سارے خیال رکھی گا ہمیں اور ہمارے پیٹس کو اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ